یہ تو کب سے یہاں جاتی پہنچ رہے ہیں اور کب یہاں سے آگے دے جائے جائے ہیں کیا کہ سوژدہ ہی یہاں پر مکنی جائے ہیں یہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ کٹھوا میں لخنپور جو ہے وہ گیٹوے آف جین کی ہے تو سب سے پہلے یاترہ کی شروعات جو جمہو کشمیر میں آتے ہیں تو یاترین کو لخنپور سے ہی کی جاتی ہے اور لخنپور میں جیسا کہ ایل جی صاحب کا دشانردیش بھی ہے اور آدیش بھی ہے وہ یہ ہے کہ یاتریوں کو میکسیمم سوژدہ یہاں پہ ملنی چاہیے اور یاترہ کرنا یاتریوں کے لیے ایک ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ وہ اس کو یاد کر کے جائیں اور جمہو کشمیر سے بہت اچھی جو میمریزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں تو اسی کے مد نظر ہم نے آج یہاں پہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وشال یہاں پہ ٹینٹ لخنپور میں لگایا ہے پورے تیاریاں سب پن ہو چکی ہیں تقریباً ایک ہزار یاتری صبح سے یہاں پہ آکے اپنا ریجسٹریشن ایکی ویسی کرا بھی چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یاتریوں کے صبحدہ کے لیے سب سے پہلے ایک انفرمیشن سینٹر ہے کوئی بھی انفرمیشن اگر وہ یاتری چاہے روٹ کے بارے میں کہ یاترہ کہاں پہ چل رہی ہے کہاں سے ان کو ریجسٹریشن کرانا ہے یاترہ کے علاوہ ان کو کہیں پہ اگر کوئی پریٹک سال پہ گھومنا ہے اگر وہ ویشنو ماتا جانا چاہتے ہیں یا انتناگ میں پہل گام جانا چاہتے ہیں گلمرگ جانا چاہتے ہیں شریڈ نگر جانا ہے وہ ساری انفرمیشن ان کو یہاں پہ ملے گی اس کے علاوہ یاتریوں کے لیے یہاں پہ فرسٹیٹ سینٹر ہے فرسٹیٹ سینٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پانچ بیٹ کا ہسپیٹل بنایا گیا جو کہ یہ کرٹیکل کیئر ہسپیٹل ہے کسی یاتری کو اگر کوئی ایسی سمسیہ آتی ہے جس میں علاج کرنا پڑے تو چوبیس گھنٹے یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یاتریوں کے لیے ہم نے ایک آیوش سینٹر بنایا ہے جہاں پہ یاتریوں کے لیے روز صبح تو یہاں پہ رکھتے ہیں یوگا کا ایک آر اکرام ایک گھنٹے پہ یہاں پہ کیا جائے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اپلپ دی وہ یہ ہے کہ بارہ کاؤنٹر اس پر ایک اوائل سی کے یہاں پہ لگائے ہیں جو پہلے چھے کاؤنٹر ہوا کرتے تھے اس پر انس کو بڑھا کے کیونکہ یاتری بہت بھاری ماترہ میں آ رہا ہے تو بڑھا کے جو ہے بارہ کاؤنٹر کیے گئے ہیں ایک ہزار لوگوں کا ریجسٹریشن کرانے میں کوئی ہمیں خاص سمیہ نہیں لگا اور ایک یاتری کا ریجسٹریشن کرنے میں ہارڈلی جو ہے ہمیں بیس سے تیس سیکنڈ لگتے ہیں تو یہی ایک ہم نے اس کو رکھتے ہو یاتریوں کی صفدہ کے لیے پورا سنٹر یہاں پہ بنایا ہے چوبیس کھنٹا یہاں پہ لنگر چلے گا تو یہاں پہ جتنی لنگر کمیٹیز ہیں ان کو میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ہر سال کی طرح یہاں پہ لنگر لگایا ہے ٹوٹل کٹھوہ جلے میں تقریباً دس لنگر چوبیس کھنٹا چلیں گے جو یاتری ہی اس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یاتریوں کی انفرمیشن کے لیے ایک آخری بات یہ بتانوں گا کہ ہائیوے پہ کوئی بھی پیٹرول پمپ کوئی بھی ڈھابا کوئی بھی ریسٹران کوئی یاتری رکھ کے وہاں پہ ٹوالیٹ واش روم یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ سیوہ بلکل فری میں اس کو اپلپد ہے کوئی پیسہ یاترہ کے دوران میں کوئی پیٹرول پمپ والا ہے ڈھابی والا ان سے نہیں لے گا یہ ایک سماج سیوہ کا انیشیٹیو ہے جو ہر پیٹرول پمپ اور یہ والے کر رہے ہیں تو یہ میرے کو پورا وشواس ہے کہ پوری ٹیم نے جو یہاں پہ کام کیا ہے اس میں یاتریوں کا جو ہے پورا بہت ہی اچھے سے یاترہ ہوگی اور بہت خوشی سے وہ لوگ یاترہ کرتے ہیں سرکشہ کے لہائے سے بہت کڑے انتجام کیے گئے ہیں اس میں پورا کوارڈینیشن جو ہے جمع کشمیر پولیس کا کیا گیا اور ذات میں اور جتنی پیراملٹری فورسز ہمارے پاس اچھی ماترہ میں پیراملٹری فورسز یہاں پہ آئی ہیں جن کو جگہ جگہ پہ تحنات کیا گیا چاہے وہ لکھنپور ہو چاہے وہ لنگرستان ہو یا یاتریوں کے لوجمنٹ سینٹر ہو ہر جگہ پہ سرکشہ کا بلکل کڑا انتجام ہے اور کوئی بھی آدمی ایسے کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی یہاں پہ نہیں کرے سواگت کیا گیا سواگت یاتریوں کا یہاں پہ ویسے نارمل طریقے سے کیا جا رہا ہے جب یاترہ شروع ہوگی تو ہم اس کو یاترہ میں ایک فارمل سواگت جی بلکل آر ایف ای ڈی کارڈ اور سٹیکر ہر یاتری کا ایک کی وائسی اور گاڑیوں پہ سٹیکر یہاں پہ لگائی جائیں گے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آگے جا کے رش نہیں ہو تو ہمارے پاس یہاں پہ اپلب سوگدہ ہے تو جتنے یاتری آ رہے ہیں وہ لکھنپور میں جیسے ہی آپ جب مکشمیر میں انٹر کرتے ہیں تو اپنا ایک کی وائسی اور ریجسٹریشن کرا کے ہی آگے جائیں یاتریوں سے آپ نے بات بھی اتنے اتصا ہے اور کنی سنتوشتی ہی آگے ابھی دو گروپ یاتریوں سے یہاں پہ سمپرک ہوا ایک یو پی کا جتہ تھا جو ہے ٹوٹل ساٹھ کے قریب لوگ ایک بس میں یہاں آئے تھے وہ دو ہزار بائس میں بھی یہاں رکے وہ ایسا بتا رہے ہیں اور وہ ایسا بول رہے ہیں کہ انٹیام بہت اچھے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلی بات ان سے یہ کری کہ ان کے یہاں پہ رکھنے کا انتظام ہمارے ٹوٹلیٹ واش روم جو مین سویدھا رہتی ہے وہ ساف ستھ رہے اور سوچ ہے کی نہیں تو انہیں بڑا پوزیٹیو فیڈبیک اس چتھے نے ان کا دیا ہے تو ان کو شب کام نہ ہے کہ وہ یاترہ اپنے اچھے سے کر کے واپس ہے بجلی کے لحاج سے جتنے ہمارے لوجمنٹ سنٹر ہیں جتنے لنگر سنٹر ہیں اور لکھنپور میں چوبیس کھنٹہ بجلی ہمارے یہاں پہ رہے گی اگر نہیں رہتی ہے تو ہمارے پاس جنریٹر کا بیکپ بھی ہے ہے وہ امنہ تھی یاترہ کے لیے پلس باقی جتنے سب فلٹ کے لیے ہمارا ایک سنٹرل کانٹرول روم ہے وہاں پہ ہر ڈیپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس ویبھاگ ساتھ میں پی ایچی بجلی کے ساتھ کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہے ایک ہی کانٹرول روم کا نمبر ہے وہ ابھی آپ سے شیئر کریں گے اس نمبر پہ فون کر کے کوئی بھی کمپلینٹ ہو پورے کٹھوا جلے میں وہ کانٹرول روج کر ساتھ برسات کا موسم ہے وہ کہنے کے لکھریں بڑھ جاتی ہیں جاتی ہیں برسات کے دنوڑی تو کیا تیم جو ہے وہی الیٹ موڈ پہ تیم بلکل برسات میں الیٹ موڈ پہ ہے ہم نے ہائیوے پہ ایسے پوائنٹ ایڈنٹیفائی کریں جہاں پہ برسات میں ایسی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ ہائیوے پہ کام چل دا ہے کام چلنے کے کارن کہیں پہ ایسا کوئی چوکپنڈ نہیں بننا چاہے جہاں پہ یاترہ دھیرے ہو یا کسی کو آنے جانے میں کسی بس یا کسی ٹرافک کو سمجھ سے ہو وہ سارے پوائنٹ کٹھوا جلے میں بارش کی وجہ سے چاہے وہ لکھنپور ہو چاہے جو چالیس کلومیٹر کا ہمارا نیشنل ہائیوے یا کوئی لوجمنٹ سینٹر ہو کتنی بھی بارشوں کو یہاں پہ دکھت آئے گی